موسیقی 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 بلیٹن بہت آپ سری نگر کی کر لیتے ہیں جہاں دھن سنگر آوت کی اگوائی میں ترنگا یاترہ نکالی گئی آپ کو بتا دے کہ اس ترنگا یاترہ میں ڈیڑ سو میٹر کے لمبا ترنگا لے کر یاترہ کی گئی آجادی کے امریت مہتصو کے پلکش میں شری نگر میں کیبینیٹ منطری دھن سنگ راوت کے اگوائی میں بھاوی تیرنگا یاترہ نکالی گئی یاترہ میں ایس ایس بی کے جوانوں کے ساتھ ساتھ سبھی سکولوں کے شاتر شاترہوں بھی سامل ہوئے جس میں پورے شرینگر کو دیشت بھکتی کے نارو اور گیتوں سے گنجیان کر دیا گیا اس دوران ڈیڑھ سو میٹر لنبا تیرنگا جھنڈا مکھے آکرسن کا کیندر رہا اس دوران ستھانے لوگوں نے گھروں کی چھتوں سے یاترہ کا بھاوی سواغت کیا تو وہیں شرینگر میں جی جی آئی سی سے یاترہ سبھارم ہوئی جس دوران اوچھے سکشمنٹری ڈاکٹر دھن سنگ راوت نے اس کا سبھارم کیا یاترہ اپر بزار سے ہوتے ہوئے اجنسی محلہ راشتری راجمارگ کالا روڑ ویر چندر سنگھ گڑوالی مارگ اور گڑیز بزار سے رام لیلا میدان تک نکالی گئی اپنے جتنے بھی پارسد ہیں ہمارے جتنے بھی یہاں کے کیا پہلی لوگ ہیں اور سکشا بہا کے لوگ یہاں شاست بہا کے لوگ ہیں سبھی بھی وہاں کو دہنے واہ دے رہا ہوں اس سیاترہ میں سب لوگ انہیں برچر بھاگ گیا ہے اور تیرہ چودہ پندرہ تاریخ دیش کے پردہار منتری نے آوان کیا ہے کہ گھر گھر میں ٹھٹنے لگانے ہیں تو ہم پانچ ہزار پریواروں میں کوئی بھی پریوار اور سب لوگوں کا آوان کیا ہے دیش کے پردہار میں ہماری گھر 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 لگانے کا بھی چلا رہے ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک آجادی کے عمرت پہنسوں میں یہ دیش کا سب سے بڑا ڈیٹرن میں بات اب رودرپور کی کر لیں گے جو بی جے پی ادیوکش مہندربھٹ کے اگوائی میں ترنگا یاترہ نکالی گئی اس دوران مہندربھٹ نے کانگریس کی ترنگا یاترہ پر کٹاکش کی بی جے پی پردیش ادیوکش بننے کے بعد مہندربھٹ پہلی بار رودرپور پہنچے اس دوران انہوں نے بی جے پی کی طرف سے آیوجت ترنگا یاترہ میں شرکت کی ترنگا یاترہ میں بی جے پی پی پردیش ادیوکش مہندربھٹ نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے لوگوں سے گھروں میں ترنگا لگانے کا آوان کیا ساتھ ہی انہوں نے کانگریس کی ترنگا یاترہ پر بھی جم کر کٹاکش کیا بتا دیکھیں نبنیوکت بی جے پی پی پردیش ادیوکش مہندربھٹ دیر سامر رودرپورچ پہنچے اس دوران پہلی بار آگرن پر بی جے پی کاریکارتاؤں نے ان کا زوردار سواگت کیا انہوں نے سنگھٹین کی طرف ساہی جو ترنگا یاترہ میں شرکت کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ آزادی کیمرت محصف کے چلتے پندرہ آگست تک ہر گھر میں ترنگا لہرانا چاہیے ہر گھر ترنگا بھیان آجادی کے پچھتر بستہ ہم سب لوگ اس کاریکارتاؤں بنا کوئی گھر ترنگا بھیان نہ رہے اس کے نے میرے ساتھ اعوان کیا اور میں نے سیم آج ہر گھر میں ترنگا یاترہ لگائیں گے ہر چھتر میں ہر گھر میں ترنگا لگائیں گے میرا آوان ہے بیر بھومی اترا خند ہے بیر بھومی کا کوئی پریبار کوئی گھر ہر گھر میں ترنگا یاترہ لگائیں گے سب کی یاترہ ہم کو دیکھنا ہی ہے کہ کانگریس کی کارکرتوں گھڑوں میں ترنگا لگے گا سر آپ دلی گئے تو دلی گھورے میں کیا کیا رہا نہیں میرے سیسٹا جار بھیٹھ دیا اس کو بھی شہ نہیں ہے جب دائی تو ملتا ہے تو اپنے سے بریشت نتاو سے ملنا اس نے ان کا انبہو لینا ان کے مند میں کیا بہت لیٹرنا بات آپ پاڑی کی کر لیتے ہیں جہاں کانگریس کی طرف سے بھارت جو ترنگا یاترہ نکالی گئی اس یاترہ کے دوران انکرتی گو سائی نے لوگوں سے گھر میں ترنگا لگانے کا عوان کیا اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی کے عوان پر آجادی کی پرچھتروی ورسگارڈ کے افسر پر ہونے والی بھارت جوڑو ترنگا یاترہ کے تحت انکرتی گو سائی راوت نے لینڈس ڈاؤن میں بھارت جوڑو ترنگا یاترہ کا سبھارم کیا جس میں کافی سنکھیہ میں کانگریس کارکرتاؤں نے شرکت کی انکرتی گو سائی راوت نے کہا کہ انیس سو بیالیس کی اگست کرانتی کے دوران راستپتہ مہتمہ گاندی جی کے نیترت میں آج ہی کے دن دیز بھر میں لوگوں نے انگریجو بھارت چھوڑو کا عوان کیا تھا اور انگریجی حکومت کو پرازت کرنے کی آخری لڑائی لڑی تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو ترنگا یاترہ پورے دیس میں ایکتہ نسٹھا اور اکھنٹتہ کو برقرار رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے یہ یاترہ جلے کے ویبین ویدہنزباؤ سے لوگوں کے بیچ ہر سماج کے سوہادر ستھاپت کرنے کے ادیسے سے ہو کر گجرے گی آج کی جو ترنگا یاترہ ہے وہ سندیش دیتی ہے کہ جو بھارت کی پہچان ہے جو بھارت کا استطو ہے وہ بھارت کے اکھنٹتہ میں اور اکھنڈ بھارت کی اس کلپنا کو کرتے ہوئے بھارت جوڑو ترنگا یاترہ کا آوہن ہماری راشتر ادھیک شریمتی سونیا گاندھی جی نے کیا تھا اور آج پورے دیش کے اندر اس پادیاترہ کو جگہ جگہ پر کیا جا رہا ہے اسی پرکار ہمارے پردیش کے مانونی پردیش ادھیکش کرن مہران جی کے ندیش انوسار ان کے نتیتوں میں یہ یاترہ ہم نے لانسڈاؤن ویدان سبھا کے اندر رکھڑی خال بلوک میں گاؤں سے گاؤں کیونکہ یہ پادی ویدان سبھا ہے تو ہر گاؤں سے گاؤں پیدل چل کر اس پادیاترہ کو پورا کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ لوگوں نے اس پر بچڑ کر حصہ لیا دیش پریم کی جو وہ بھاونہ ہے اس کو جگہنے کا کام ہم نے اس یاترہ کے مادن سے کیا ہے اور مجھے پورا امید ہے کہ یہ یاترہ پورا کیا ہے لیٹر میں بات اب وہ مسہوری کی کر لیتے ہیں جہاں ای ٹی بی کے جوانوں نے ہاتھ میں ترنگا لے کر واک تھان کیا دیش کے آجاد ہوئے پچھتر سال پورے ہونے پر سمپون بھارت دیش میں آجادی کا امرت مہتصف منایا جا رہا ہے جس کے تحت پورے بھارت دیش میں ویبینی پرکیار کے کاریکرم ایجد کی جوہ رہا ہے اس اکرم میں بھارت تبت سیما پولس اکارمی مسہوری کی طرف سے ہر گھر ترنگا کاریکرم کے تحت ناغریکوں کو جاگرو کرنے کے لیے پولس اکارمی کے مارک درسن میں جوانوں نے ہاتھوں میں ترنگا لے کر واک تھان کا آجاد کیا واک تھان کے دران پولس اکارمی کے جوانوں نے ہاتھوں میں ترنگا لے کر لوگوں سے اپنے گھروں میں تیرہ سے پندرہ آگست تک ترنگا فہرانی کی اپلی کی بات اب نردنگر کی کرلیں گے جہاں نگر پالکہ کے ادیوکشو کی طرف سے ترنگا یاترہ نکالی گئی اس دوران پالکہ ادیوکشو نے سب ہی لوگوں سے اپنے گھروں میں تیرہ فہرانی کی اپل کی آجادی کیمبریت محصف کی 75 وی ورس گھاٹ پر پالکہ ادیوکشو راجویند روکرم سنگھ پوار کے نیترک میں سہر کے مکھے مارگوں پر اکنسک ترنگا یاترہ نکالی گئی اس پد یاترہ ریلی میں پریعون مطلع سہید پالکہ کا سمست سٹھاف سباسد سہر کے ناغرک اور یوہ ساملت رہے ترنگا پد یاترہ ریلی ندی بیل تیراہے سے ہو کر تحصیل مارگ کمار کھیڑا سے پنت چورہ ہوتے ہوئے پالکہ میدان پہنچنے میں تہنچنے کے ساتھ ساتھ جنسبہ میں تبدیل ہو گئی ریلی میں آئے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے پالکہ ادیوکشو راجویند روکرم سنگھ نے آجادی کیمبریت محصف کی 75 وی ورس گھاٹ اور ترنگا پد یاترہ کے بارے میں سبھی لوگوں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ آنے والی پندر اگست کو سوطنطر دیوست کی سبخامنہ دیتے ہوئے ہونے والے ویسال کارکرم میں سبھی سے حصہ لینے کی پورجو اپیل کی گئی ہمارے ہزاروں لاکھوں آجادی کی دیوانوں نے لڑائی لڑکر جو ہمیں آجادی جلائی اور تب یہ جو ہمارا ترنگا جن جن تک آج یہ جو جن جن گھر گھر پر کھلایا جا رہا ہے اس اوثر میں سبھی سے میں یہی نویزن کرنا چاہوں گا اس اوثر پر کی اپنے کھر گھر میں جو ہمارا ترنگا ہر گھر ترنگا کارکرم ہے جس میں آپ بھی اپنے دیس کی پرتی اپنے دیس کی دکھاتے ہیں اپنے کھر گھر میں لیٹن کے آخری میں بات رودو پراغ کے کریں گے جہاں بادل پھٹنے سے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو بتانے کے لگاتار ہو رہی بارس سے لوگوں کے گھروں اور گاؤں میں ملبا کھوسا اترکھنڈ کے رودو پراغ میں بادل پھٹنے سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ کھید بھی بہ گئے گرامیڑوں نے بھاگ کر جان بچائی حالانکہ تین دو دھارو پسو کی بھی بھی ملبت میں دبنے سے موت ہو گئی بھاری بارس سے کہ چلتے شیطر میں دہست کا ماحول ہے لوگ جاگ کر رات گجار رہے ہیں موسم بھاگ نے بھی پردیس میں بھاری بارس ہونے کی احسان کا جتائی ہے اور دہردون سمیت پانچ جلو میں بھاری بارس کو لے کر اورنج الٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے رودو پراغ ایوکاش کھنڈ کی گرام پنچات چھنکا میں بادل فٹنے سے مہد کھولا میں بھاری باری سے ملوہ اور آدھا درجن گھروں میں گھوسایا ہے جس کے بعد پانی کے ساتھ ساتھ وہاں کھید بھی بہ گئے اس گھٹنا میں تین دو دارو پسو کی موت ہوئی جبکہ گرامیڑوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی بادل فٹنے کی سوچنا پر پرشاسن اور آبدہ پربندن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا گیا ہے جس میں پیڑت پریواروں کو راحت رہ سے بھی باٹی گئے پاپا نے بولا تھا کہ ہمارے لیے کئی پر جگل کی کوشش بستاپن کرنے کے لیے پر کسی نے ہمارے سنی نہیں نہیں ہو پایا جانتا ابھی بھی ہے ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ جن نے بھر کے لیے خطرائے بنائے ہمارے لیے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہ ہمارے لیے سرچ چھپانے چھپانے کے لیے چھت کی جرودت ہے پاپا نے ہم کو ایک بجے اٹھا دیا تھا کہ اٹھو پاپا نے دروازے پایا ہم جب ہم بھاہر نکلے تو بھاہر نکلے کہ ہمارے پاؤں تک پانی آ گیا تھے ہم یہاں اتنے بڑے بڑے پتھروں میں ہمارے پاؤں ہاتھ اوپر لگے ہوئے ہیں ہم اتنے پرسان تھے ہمارے لیے کوئی سوبدہ نہیں ہوئے ہم اتنے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں ہم اتنے جگہوں پہ لیے ہم پرسانے کہ ہمارے گھر کے آگے لیے کوئی سوبدہ نہیں ہے پرسانے بھی جو بھی کرنا ہے پرسانے جو برطن دیے کھانے دیے ایک کمل دے رکھا ہے ہمارے لیے ہم چار پاپا ممی چار لوگ ہے گھر کے لیے سجیسے ہمارے لیے گورنمنٹ نے یہی کیا ہے دھنیا بات رجوارجی چھنکا میں بازل فٹنے کی گھٹنا سامنے آئی کتنا نقصان وہاں پہ ہوا ہے سبا جیسے ہم کو سوچنا ملی تو ہم اپنی ٹیم لے کر کے ترانت وہاں پہ پہ پہنچے وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو نقصان ہوا تھا اس کا آنکھلن کیا گیا آنکھلن گدیرہ جو سبا رات کو بادل فٹنے کی گھٹنا ہوئی تھی تو کافی پانی اس گھڑیرے میں آ گیا تھا جس سے کاران کی جو گاؤں کے جو ندی گھڑیرے کے کنارے پہ بسے ہوئے تھے وہاں پر جو چیک ڈیم انہیں تھے چیک ڈیم کو توڑ کر کے پانی ان کے گھروں کے اندر گھس گیا تھا پانی بھی ملوہ بھی اور بولڈر بھی تو انہوں نے ملوہ کی اسی سمائی جو لوگ جاگروک تھے انہوں نے آواز کر کے پورا گاؤں کو سچید کر لیا تھا جس کے کاران کی وہ لوگ اپنے جو مویسی تھے اور جو اپنا سمان تھا وہ کچھ نکال لیے تھے اور ابھی کچھ سمان بھی انہیں کے اندر ہے جیدہ سے جیدہ یہاں پر دو پریوار جو کہ کافی پرباہویت ہوئے ہیں اور ان کی جو کھیتی ہے کم سے کم کام کھیتوں کو بھی وہاں پر نقشان ہوا ہے جس میں کی دال کی فسلیں ہو گی رہا تھیں ان کے لیے چیئے چیئے بھی وستائی کی گئی ہے ان کے لیے ابھی ہم لوگوں نے جو کمبل اور کچھن سیٹ اور کھا دیا سامگیری ان کو بھی بیتریت کیا ہے اور ان لوگوں کو انیت جگوہ پر بھی سپٹ کر دیا گیا ہے ہماری دیو بھومی میں بھی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹارڈیوز